لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آیت القرصی پڑھتے ہیں لیکن آیت القرص میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا عجب تو لکھا جاتا ہے لیکن آیت القرصی کے جو فوائد ہیں جس غرص سے ہم آیت القرصی کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم لاکھوں کرون و درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک آیت اور وہ آیت ہے آیت القرصی جس کے جتنے فضائل اور برکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں میرے علم کے مطابق اتنے فضائل اور برکات کسی دوسری آیت کے بیان نہیں کیے گئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سلام اسمان سے زمین کی طرف لا رہے تھے تو جتنا پروٹوکول ستر ہزار فرشتے اس ایک آیت کے ساتھ اترے تھے بطور پروٹوکول کے آپ نے دیکھا کتنا بڑا آفسر کتنی بڑی شخصیت اکثر روڑ پہ جاتی ہے تو اس کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے اور پروٹوکول سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عوددار ہے یا کس ملک کا کتنا بڑا سیاسی شخصیت ہے یا وزیراعظم ہے یا وزیر خارج ہے تو ستر ہزار فرشتے پروٹوکول کے طور پر اس آیت کے ساتھ اترے اور حضرت معین دن چشلی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں سے اگر کسی کو رزق کا مسئلہ ہوتا تو میں ان کو یہی آیت بتاتا اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ یہ دو صحابہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑے اس کی اور موت جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی سانس نکلی گی اللہ رب العزت جہنم کی بجائے اسی جنت میں بیجیں گے بارحال اتنی فضائل ہیں اور برکات ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت القرصی ایک مرتبہ پڑے گا تین دن تک اس کا گھر اور وہ جناس سے اس کا اہل و عیال اس کے اہل و عیال جناس سے محفوظ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آیت القرصی پڑھتے ہیں لیکن آیت القرص میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا عجب تو لکھا جاتا ہے لیکن آیت القرصی کے جو فوائد ہیں جس غرض سے ہم آیت القرصی کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا سب سے پہلی اور بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ یہ اصول ہے قرآنی تلاوت کا کہ اگر آپ پہلی بار تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے اور دوسری بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے جیسے میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ جیسی سلام پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں اور ڈیریک کیا رہے ہیں اللہ 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 تو آپ پہلی دو غلطیاں کرتے ہیں پہلے اعوذ باللہ میں اس کرتے ہیں یہ قرآنی اصول ہے کہ تلاوت اگر آپ آغاز تلاوت کا کر رہے ہیں جیسے آیت القرصی سے آپ یہ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے اور دوسری بڑی غلطی ہم بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے یہ دو بڑی غلطیاں ہم آغاز میں کرتے ہیں اور باقی غلطیوں کی طرف میں آتا ہوں جیسے ہم پڑھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہản billahi min ash autour بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم قیوم باب لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم قیوم اور یہاں قاف و قاف میں کتنا بڑا فرق 하 ہے جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں عربی میں قلب قاف سے یہ دل کو کہتے ہیں اور عربی میں قلب وہزب اللہ ہوا یہ کتے کو کہتے ہیں اگر آپ حی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی قیوم وہ رب جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے جب قیوم پڑھیں گے تو یہ قائم رہنے والے کا معنی ہوگا لیکن جب اب قیوم پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نُومِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اَرْضِ یہاں دعاد ہے اگر ہم دعاد پڑھیں گے تو اس کا معنی زمین آئے گا لیکن اگر ہم دعاد صحیح طریقے سے ادائی اس کی نہیں کریں گے تو اس کا معنی بدل جائے سماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْذُوهُمَ ایک ظاہر دعا ہے اگر ہم حفظوہما دعا پڑھیں گے تو اس کا معنی حفاظت کا آئے گا اگر ہم حفظوہما دعا کی بجائے ذا پڑھنا شروع کریں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا اور جس غرض سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ فائدہ ہمیں نہیں ملے گا اسی طرح وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم عظیم میں جو ضعا آتی ہے بعض لوگ ضعا کو ضعا پڑھتے ہیں تو یہ بڑی غلطی ہیں تقریباً پانچ بڑی غلطیاں جو آیت القرصی میں ہم کرتے ہیں تو ان غلطی سے خود کو بچانا ہے اگر آپ کو موت کے بعد جنت چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہماری رزق کی پریشانیاں حل ہوں جنات کے مسائل جادو کے مسائل حل ہوں تو اس کیلئے آپ کو آیت القرصی کسی عالم حافظ قرآن اور قاری قرآن کے پاس بیٹھ کر پہلے اس سے سیکھنا ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولا صاحب سالوں سے سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں سالوں سے آیت القرصی پڑھ رہے ہیں سالوں سے سورہ یحسین پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کی سورہ یحسین سورہ واقعہ اور آیت القرصی میں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کو عجب تو مل جاتا ہے لیکن جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے جس مقصد اور پریشانی کا لاکھ کھولنے کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ پھر ان غلطیوں کے بعد وہ مقصد اور پریشانی حل نہیں ہوتی اللہ رہم علیہ وسلم ہم سب کا حامی و ناصل